پروپیشن آف کریسٹلز آف پٹاشیوم نائٹریٹ کی بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کا فامولہ لکھ دیتے ہیں کے این او تری جو کہ پٹاشیوم ہمارے پاس نائٹریٹ جو ہے وہ کیا ہے جی اس کا یہ فامولہ ہے ٹھیک ہے یہ شو کر رہا ہے کے جو ہم نے لکھا یہ پٹاشیوم کے لیے لکھا اور نائٹریٹ جو ہے وہ ہمارے پاس این او تری یہاں پر جو ہے گرو پٹیٹ ہے اب اس کو پرپیر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا جی ہم ایسا کرتے ہیں ایک کونیکل فلاسک میں جی ووٹر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ووٹر میں جو ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں جی ایڈ کرتے ہیں پٹاشیوم نائٹریٹ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ایک کونیکل فلاسک لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ووٹر کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس کونیکل فلاسک ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں پٹاشم نائٹریٹ جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے لیب میں اس کو اس کے اندر ڈال کے اور کیا کرتے ہیں جی ہم اس کو جو ہمارے پاس ہوتی ہے گلاس روڈ اس کی مدد سے اس کو کیا کرتے ہیں جی سولیبل کرتے ہیں ٹھیک ہے گلاس روڈ نوملی جو ہمارے پاس لیبز میں اویلیبل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلیں ہم اس کلر سے بنا دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ ویزبل یہاں پر نظر آتے رہے ہیں اب جب جیسے ہی ہم اس کو ہلائیں گے سٹر کرتے رہیں گے تو روم تمپریچر کے اوپر اس کا کیا بنا دینا ہم نے سیچوریٹڈ سلوشن یہاں پر میں روم تمپریچر لکھ دیتی ہوں یعنی کہ روم تمپریچر کیا ہے نورملی ہم کہتے ہیں کہ جب تمپریچر ہمارا 25 ڈگری سنٹیگریٹ ہو یا 30 تک بھی یہ رینج چلی جاتی ہے تو روم تمپریچر کے اوپر ہم کہتے ہیں 25 ڈگری سی جیسے کہ میں نے نام لیا ڈگری سی بلکل تمپریچر کا جی یونٹ ہے جس طرح سے آٹا یا چینی گھر میں لے کر آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں 5 کیجی یا 10 کیجی اس طرح سے ہم نے تمپریچر کو جو ہے وہ دگری سنٹیگریٹ کے ساتھ میشئر کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کرتے ہیں سٹر کر رہے ہیں تو روم تمپریچر کے اوپر جو ہے مزید اس میں پٹاشیم نائٹریٹ اگر حل نہ ہو سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا بن گیا جی سیچوریٹڈ سیچوریٹڈ سیلوشن بن گیا ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں مزید سلیوٹ جو ہے وہ ایڈ نہیں ہو سکتا یاد رہے کہ ہمارے پاس جو کم مقدار میں چیز ہوتی وہ کیا ہوتا جی سلیوٹ ہوتا اور جو زیادہ مقدار میں ہم نے پانی یہاں پر لے لیا ہے وہ اس میں کیا ہے جی سولونٹ کی طرح ایکٹ کر رہا ہے تو روم تمپریچر کے اوپر اس کا کیا بنا دی ہے جو ہم نے سیچوریٹڈ سیلوشن اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جو دوسرا ہمارا سٹیپ ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں جی اس کے نیچے فائر جو ہے وہ آن کر دیتے ہیں یا پھر ہم برنر لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اسی سیلوشن کو ہم ہیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک اور کیا کرتے ہیں جی اس میں مزید ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو پٹاشیوم نائٹریڈ سولیبل نہیں ہو رہا تھا وہ اب کیا ہونا شروع ہو جائے گا سولیبل ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو اتنا ہم جو ہے وہ ہیٹ کریں گے اور ساتھ میں ایڈ کرتے جائیں گے پٹاشیوم نائٹریڈ جو ہمیں لیب میں اویلیبل ہوگا اس کو بیچ میں ایڈ کرتے رہیں گے کہ ہمارے پاس اس temperature کے اوپر بھی اس کی مزید quantity جو ہے وہ dissolve نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی super saturated solution بن گیا یعنی کہ temperature دینے کے باوجود ہمارے پاس اگر مزید اس میں potassium nitrate جو ہے وہ soluble نہیں ہو رہا تو ہم کیا کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس کون سا solution بن گیا یہ ہمارے پاس super saturated solution بن گیا اب ہم کیا کریں کہ اس کو جی اس solution کو اس heat سے off کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو separate جگہ پہ ہم یہاں پر رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر potassium nitrate جو ہے ہمیں available ہوگا یعنی کہ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ وہ undissolved form میں ابھی موجود ہے یعنی کہ مزید حل ہونا وہ اس نے کیا کر دیا تھا روک دیا تھا temperature کے اوپر بھی مزید وہ حل نہیں ہو رہا تھا تو اس میں potassium nitrate جو ہے وہ کیا ہوگا جی موجود رہے گا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو اب کیا کر دیا cool کر دیا room temperature پہ پہنچ 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 پ اسمبلی جو ہے وہ ہم دکھا دیتے ہیں یہ ہے جی اسمبلی کس طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں یہ والا وہ سلوشن ہے جو ہم نے یہ روم ٹمریچر پر تھنڈا کی ہے ٹھیک ہے یہ والا ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی پکڑ کے یہاں پر ایک کونیکل یہ فنل آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر لیبل کر دیتے ہیں یہ جی ہمارے پاس فنل ہے ٹھیک ہے جو اس کی اوپر ہم نے رکھی ہوئے یہ اس طرح سے یہ اس کا سارا کا سارا سٹرکچر جو اندر گیا ہوئے اس کو یہاں پر بلکہ بنا بھی دیتے ہیں یہ نارملی یوں کر کے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی سوری تھوڑا سا اس کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی فنل ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر ہم نے فٹ کی اس نئے دوسرے والے کونیکل فلاسک کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کو ہم لکھ دیتے ہیں جی یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس کونیکل فلاسک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے یوز کیا ہے اس کو بھی ہم لکھ دیتے ہیں جی یہ جو ہم نے یوز کیا ہے یہ کیا تھا ہمارے پاس یہ فنل ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہمارے پاس فنل ٹھیک ہے اس کے اندر یہ جو وائٹ کلر کا آپ کو نظر آرہا ہے جی اس کو کہتے ہیں فلٹر پیپر ٹھیک ہے فلٹر پیپر ایک ایسا پیپر ہوتا ہے جیساں نارملی آپ کے بکیا اس کے کپیز کے پیپرز ہوتے ہیں اسی طرح کا ہی یہ پیپر ہوتا ہے یہ لیکن اس کے اندر سپیسیفک پورز ہوتے ہیں سراخ ہوتے ہیں جس کے تھرو کیا ہوتا ہے جی وہ جو سلوشن لیکوڈ فارم میں ہم نے یہ یہاں پر بناوا ہمارے پاس موجود تھا وہ تو اس میں سے پاس ہو جائے گا لیکن جو کرسٹل بن جائیں گی پوٹاشیوم نائٹریٹ کی اس کے اندر جو مزید وہ حل نہیں ہو رہا تھا اور کول کرنے پر اس کے اندر جو کرسٹل فارمیشن سٹارٹ ہو جائے گی وہ جو کرسٹل بننا شروع ہو گئی تھی وہ اس فلٹر پیپر میں سے پاس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو فلٹر پیپر میں سے جب ہم اس کو گزارتے ہیں تو فلٹر پیپر کے اوپر جو ہے ہمارے پاس کیا رہ جائے گی جی اس کی کرسٹلز رہ جائیں گی اگر ہم فلٹر پیپر کو کول کے دیکھیں تو وہ راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے ہمارے پاس سیدھا ہوگا ٹھیک ہے ہم نے راؤنڈ شیپ میں اس کو ٹیبل کی اوپر رکھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کرسٹلز بن جائیں گی کس کی جی جو ہمارے پاس پٹاشیم نائیڈریٹ ہے اس کی اور وہ کس شیپ میں بنیں گی وہ ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو جو ہمیں اریجنلی نظر آتی ہیں وہ اس شیپ کی ہوتی ہیں جی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بند گئی ہے کرسٹلز ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پڑ لے آئے ہیں جی ٹھیک ہے اور اس طرح کی یہ ہمارے پاس کرسٹلز بن جاتی ہیں اور ان کی جو شیپ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم جی اورتھو رومبک کہتے ہیں اور اس کو بھی ہم یہاں پر لے آتے ہیں یہ ان کی اصل میں اگر ہم بہت چھوٹے لیول پر دیکھیں تو یہ ان کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جی شیپ ہوتی ہے تو یہ جو کرسٹلز بن رہی ہیں یہ بیسیکلی کس شیپ کی ہوں گی اور ہمیں جب ہم پریکٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں عام اپنی لیبز میں تو وہ اس فارم میں ہمیں نظر آتی ہیں تو یہ تھا جی ہمارے پاس پرپریشن آف کرسٹلز آف پٹاشیوم نائٹریٹ کیا کیا جی ہم نے سب سے پہلے اس کا روم ٹمپریچر پہ سیچوریٹڈ سلوشن بنایا پھر ٹمپریچر آن کر کے اور مزید حل کرنے کی کوشش کی اور جب وہ پٹاشیوم نائٹریٹ مزید حل نہیں ہوا تو سپر سیچوریٹڈ سلوشن بن گیا تھا پھر ہم نے تھرڈ سٹیپ اس کا کولنگ کر دیا کول کرنے پہ اس کی کرسٹلز بننا شروع ہو گئی اور جب اس کو فلٹریشن کیا جو لاسٹ ٹیپ تھا تو فلٹر پیپر کی اوپر اس کی کرسٹلز ڈرہ جائیں گی باقی جو سلوشن تھا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کرسٹلز نہیں بنی ہوئی تھی وہ فلٹر پیپر کے پورز میں سے سوراخوں میں سے پاس ہو کے جو ہے وہ یہاں پر نیچے بڑھ جائے گا اور یہ ہمارا کام کا سلوشن نہیں ہے یہ یوز لیس ہے بلکہ ہمارا کنسرنڈ صرف اور صرف ان کرسٹلز ہے ان کی شیپ اس طرح کی ہوتی ہے اور پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں اپنی لابز میں تو وہ اس شیپ میں ہمیں پٹاشیم نائٹریٹ کے کرسٹلز نظر آتے ہیں